پاکستان کا مستفل شہر قائد سے جڑا ہے ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیاسہ عوام بھگت رہے ہیں وزیر آسم عمراند خان کی کلین کراچی مہن جاری رکھنے کی ہدایت مسائل کے حل کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم طرف بدبو مکھیوں اور مچھروں کی بہتار کراچی والے عذاب سے دو چار کئی علاقوں میں بارش کا پانی ابھی تک موجود انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی مسائلہ کشمیر سلامتی کانسل کی کراچاتوں کے مطابق حل کرنے پر اتفاق پاکستان اور چین کا ہر عالمی اور علاقائی فورم پر کاؤن کا عزی لا سوال دوستی کسی بھی صورتحال سے متاثر نہیں ہوگی چینی وزیر خانچہ کے دور پاکستان کا اعلامیہ جاری وانگشی کی وزیراعظم وزیر خانچہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت پاکستان کا صورتحال مختلف عالمی فورمز پر اٹھانے روابط تیز کرنے کا فیصلہ وزارت خارجہ میں کشمیر سل کا دوسرا اجلاس مختلف امور پر غور مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر دکھانے کی کوشش مسترد چوبیس گھنٹے کے دوران بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ دوسری طلبی پھوریت قیادت گھروں اور چیلوں میں کہت عالمی برادری انسان حقوق کی خلاف فرضیوں کا نوٹس لے تجمان دفتری خارجہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے پینتیس روز بیٹ گئے نہتے شہری گھروں میں قید بیرونی دنیا سے رابطے منقطع عوام بھوک اور بیماریوں سے نڈھال حوصلے پھر بھی بلند نحتے کشمیریوں سے اچھہتی کا اظہار پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے ریلی فرنس اور عرب شہریوں کی بھی شرکت بھارسی مصالی کے خلاف نارے ہمارا تعلق کشمیریوں کے ساتھ ایک جان کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے اس وقت ایک ہلاکو خان بن دیا ہے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں صرف کشمیر میں بلکہ خود ان کے عزائم پاکستان کے حوالے سے بھی خطر نہ موڈی ہلاکو خان بن گیا بھارتی وزیر آزم انڈین مسلمانوں کے لیے بھی خطرہ کشمیر ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سراج الحق افخان امن امل کو بریک ٹرم کا طالبان سے مساکرات موطل کرنے کا اعلان کم ٹیوٹ میں ہونے والی خفیہ ملاقات ہی منسوخ کابل پر حملہ ناقابل قبول بانہ افراد مارے گئے طالبان کسی دہائیوں تک جنگ لڑنا چاہتے ہیں امریکی صدر کا ٹھوی بات چیت کا دروازہ بن نہیں کرنا چاہتے طالبان کو چند باتوں کی یقین دہانی کروانا ہوگی مائک پومپیو کی شرط مذاکرات موطلی کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہی ہوگا طالبان کا رد عمل جنگ بندی کے بغیر ان کا حصول ناممکن طالبان لڑائی ختم کرنے کے لیے براہ راست افغان حکومت سے بات چیت کریں ٹرمک کی انکار کے بعد اشرف غنی کی پیش کش افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں پاکستان اصولی موقف پر قائم سیاسی طور پر آمن آمل آگے بڑھانے پر زور مذاکرات اور روابط کی جلد بحالی کے لیے پرمید ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل یومی آشور پر سیکیورٹی کے پول سروف انتظامات لاہور اور کوئیٹا میں نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابندی منگل کو کوئیٹا بولان اور مستونگ میں موبائل پان سرویس محتل رہے گی سندھ حکومت کا کراشی ہیدر آباد میر پرخاص اور لارکانہ میں موبائل سرویس محتل کرنے کے لیے وزاتے داخلہ کو خط مافیا انتہائی طاقتور مقابلہ نہیں کر سکتی فیروز والا میں وکیل کے تشدد کا نشانہ بننے والی لیڈی کانسٹربل نے ہمت ہار دی نوکری چھوڑنے کا اعلان طاقت کے نشے میں چور شخص نے تھپڑ مارا اب ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے انصاف کی کوئی توقع نہیں فائزہ کی گفتگو مہاری میں پولس کے نچری ٹارچر سیل میں خاتون پر تشدد دنیا نیوز کی خبر پر نوٹس بی ایس پی ایس ایچو انشارج سی آئیے اور مہرد سمیت آٹھا اہلکار کی رفتار دیگر کو پکڑنے کیلئے چھاپے مزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس ہسپتالوں کی اپگریڈیشن اور تعمیر نوکے پروجیک جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہر مریض کو سرکاری ہسپتالوں میں میاری علاج مہیا کرنا چاہتے ہیں اسمان بزدار کراسی کے کلپٹن بلوگ ٹو کے قریب موٹر سائٹ اپس سواروں کی فائرنگ ایک شخص چانبہ ہاتھ اچھا سالہ عبدالحی کے نام سے شناف کراسی میں سٹریٹ کرائم پولس کے لیے چیلنگ ڈیفنس فیس ٹو میں شہریوں سے لوٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزموں کے چہرے واضح گرفتار نہ ہو سکے سرائی عالم تیر کے قریب جی ٹی روڈ پر ٹرافک حادثہ تین افراد شانبہہ کا آٹھ سخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا قصور میں دو افراد کا قتل ملزم گرفتار نہ ہونے پر ورسہ مشتائے لاشے رکھ کر فیروزپور روڈ پر احتجاج ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی خطاریں لڑ گئیں گجہ والا میں اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے والا شہری لٹ گیا دو ڈاکو پچاس ہزار چھین کر پرار کارڈ دھیلے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر پیسل آباد کے ڈچ کوٹ روڈ پر فرنیچر فیکٹری میں آتز زدگی لاکھ روپے کا نقصان امارت کی چھت زمین بوس ایک گھنٹے بعد شولوں پر قابو پا لیا گیا جبکہ کوٹا میں موٹر سایکل کی ڈبل سواری پر نو اور دس محرم کو پابندی رہے گی اسی پر بات کر لیتے ہیں کمر المنفر ہمارے سطح موجود ہیں کمر مزید آگاہ کی جگہ بلکل لاہور میں نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر مکمل طور پر پابندی اس کا نوٹیفیکشن ڈپٹی کمیشنر نے جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ جلوس کے جو راستے ہوں گے یہاں پاس موبائل فون سروس وہ بھی مکمل طور پر بند رہے گی جس کے حوالے سے سیکٹری انٹیریر ان کو لکھ دیا گیا ہے جبکہ سندھ کے حوالے سے بھی ایک خط موصول ہوا ہے وزارت داخلہ کو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی ہیدراباد سکر میں بھی موبائل سروس جو ہے اس کو سسپنڈ کیا جائے سیکیورٹی وجوہات کی بنافع اور اسی طرح میر پور خاص اور لارکانہ میں بھی موبائل سروس کی موطلی کی درخواست جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے جس پر وزارت داخلہ نے فیصلہ کرتے ہوئے کل اور پرسو جو ہے وہ موبائل سروس کچھ ٹائم کے لیے بند کرنے کا کہا ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر جلوس کی گزرگاہیں ہوں گی وہاں پر دبل سواری پر بھی پابندی آئید ہوگی اور وہاں پر سے موبائل فون سروس کی جو موطلی ہے اس کو بھی جزل انتظامی اس نے امپلیمنٹ کرنے کا کہہ دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا قمر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے عوام کو درپیش مسائل پر تشویش کا اصحار کر دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل شہر قائد سے جڑا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت اہم اشتاز عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اسلام آباد میں ہوئے اشتاز میں وفاقی وزیراعظم فروخ نسیم خسرو مختیار خالد مقبول صدیقی اور علی زیدی نے شرکت کی بی جی ایف ڈوی او نے کلین کراچی مہم پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کلین کراچی مہم جاری رکھنے کی ہدایت کر دی عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی کی بدانتظامی اور غفلت کا خمیازہ عوام کو بھوکتنا پڑ رہا ہے وزیراعظم نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی دی وزیر بحری امور وزیر منصوبہ بندی دی جی ایف ڈوی او کمیٹی کے ممبر ہوں گے ادھر نورت کراچی سنتی علاقے میں علی زیدی کی صفائی مہم کا کچرہ پھینکے جانے پر سنتکار بھی ناراض ہو گئے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بار بار یقین دہانی کے باوجود گوڑا صاف نہیں کیا گیا ایکسپورٹ کا بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے مونس احمد کی رپورٹ کراچی کا کچرہ شہریوں کے بعد سنتکاروں کے لیے بھی وبالے جان بن گیا نورت کراچی اسوسییشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے مطابق وفاقی وزیر علی زیدی کے مہم لیٹس کلین کراچی کے تحت نالوں سے نکالے جانے والا کچرہ ان کے سنتی علاقے میں پھیک دیا گیا علی زیدی کی بار بار کی یقین نہانے کے باوجود بھی کچرہ صاف نہیں کیا گیا سنتکاروں کے مطابق علاقے میں کچرہ موجود ہونے سے نہ صرف لیبر بیمار ہو رہی ہے بلکہ کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آ رہا صورتحال سے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ میں نقصان کا خدشہ ہے ایم سی بھی پیشے لگی علی غیث صاحب بھی آئے تھے انہوں نے بھی دیکھا مگر جسے کہتے ہیں پرمنٹ جو ہے ڈیڈیکریٹی کوئی سولوشن نہیں ہر آپ میں اپنے سجیشن پیش کر کے چلا گیا یہاں پہ جس طرح سے یہ تافن ہو رہا ہے یہ کچرہ ڈالا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں بھی لیبر تقریباً بیمار ہو چکی ہے جو باہر آتا ہے جو انٹرنیشن وہ یہاں پہ آ کے اس معاول کو دیکھ کے ہمارے آرڈر کینسل ہو رہے ہیں پیفاقی وزیر علی زیدی کی جانب سے کچرہ صفائے کی یقین نہانی کرائی گئی تھی لیکن کچرے کی موجودگی سنتکاروں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے سنتکاروں کا پرزور مطالبہ ہے کہ یہاں کی صفائے کی جائے تاکہ وہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں کیمرا مل عمران خالد اور مصرور خان کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی گندگی، غلاست اور سیوریج کا گندہ پانی کراچی کے فضا کو تافن زدہ کر رہا ہے تیسر ٹاؤن سرجانی کی گلیوں اور سڑکوں پر ابلتے گٹر شہریوں کو بیمار کر رہے ہیں علاقے کی صورتحال پر آپ کو کراچی سے دکھاتے ہیں حامد الرحمن کی رپورٹ ابلتے گٹر اور سیوریج کا گندہ پانی کراچی کے علاقے تیسر ٹاؤن سرجانی کے مکینوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے سیوریج کے ناکارہ نظام نے جہاں شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے وہیں سڑکے اور گلیاں بھی گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں مچھروں کی بہتات تافن اور شہریوں کی متاثر ہوتی صحت علاقے کی سنگین صورتحال متعلقہ اداروں کی کارکردگی کی ترجمانی کر رہی ہے علاقہ مکین کہتے ہیں ووٹ لینے والوں نے الیکشن کے وقت در در کھٹ کٹ آیا اس کے بعد پوچھنے کوئی نہ آیا ٹیسر ٹون میں ہم لوگ کمپلینے کر کر تھک گئے ہیں کہ اتنی گندگی ہے آلات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں ڈینگی وائرس چھیڑ گیا ہے اور بھی بیماریاں آگئی ہیں ہمارا یہاں رہنا تو بہت کی بات دور کی ہے کہ چلنا بھی جینا مشکلہ رو گیا مئیت ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں سیوریج کے پانی کھڑا ہے بچے ہمارے یہ آگے سکول ہے ہمارے یہاں مسجدوں کے آگے بھی پانی ہے اسکولوں کے آگے بھی سیوریج کا پانی لیکن انتظامی کا پتہ نہیں میں خود پریشان ہوں کہ ہمارے آریا اتنے پیچھے کیوں ہر حساب سے ہمارے آریا کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تیسر ٹاؤن ہی نہیں شہر کے متعدد علاقے اُبلتے گٹر کچرے کے دھیر تلے دھسے ہیں علاقہ مکین کہتے ہیں محل جھوٹے دعوے اور تسلیوں سے ہی شہر میں کام ہو رہا ہے عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں ہوئے گندگی غلازت اور سیوریج کا پانی بیماریوں کی آماجگاہ ہیں علاقہ مکین کہتے ہیں جا بجا گندگی کے دھیر اور غلازت نے ان کا جینا دھوبر کر دیا ہے کیمرامین اشفاق سہوترا کے ساتھ حامد الرحمن دنیا نیوز کراچی تو تیسر ٹاؤن میں کیا صورتحال ہے تو آپ کو حامد الرحمن نے بتا دیا ہے بارش کو ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں لیکن ملیر کا ریڈرز کرکٹ گراؤن آج بھی تالاپ کا منظر پیش کر رہا ہے چیہاں کچھرے اور گندگی کے دھیر بھی جمع ہیں عبادلہ خان کی ریپورٹ دیکھئے آپ نے کراچی کے گلی محلوں میں کشرا کنڈی اور گندگی کے دھیر تو ضرور دیکھے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایسا کرکٹ گراؤن دکھاؤں گا جہاں پر پہلے کبھی چکے چوکے لگا کرتے تھے لیکن آج وہ تالاپ کا منظر پیش کر رہا ہے تو چلیے کراچی کے علاقے ملیر میں ریڈرز کرکٹ گراؤن جسے یونین گراؤن بھی کہتے ہیں بارش اور سیورش کے پانی سے مکمل تباہ ہو چکا ہے یہاں کبھی کرکٹ کے بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن اب بدبو کے باعث یہاں سے گزرنا بھی محال ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے منسلک ہونے والی وال چاکنگ نمائی ہے لیکن اس کے باوجود اس گراؤن کا کوئی پرسانے حال نہیں ایک مہینہ ہو گیا بارش کو ہوئے ہوئے بارش کیا ہو گئی بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ عذاب انتظامیہ کی وجہ سے کہ اس پانی نہیں نکالنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے گلیوں میں یہ تو گراؤنڈ ہے پھر بھی آپ گلیوں میں جاگے تھے کہ وہاں پر پانی کتنا جمع ہے ہم لوگ یہاں پر پہلے بہت کھیلتے تھے بہت شوکس ہیں میدان کی تبہ حالی سے کھیلوں کی سرگرمیاں تو مادوم ہو گئی ہیں لیکن منفی سرگرمیوں پر کوئی روک ٹوک نہیں کیا حالت ہے اس جگہ کی یہ بچوں کا گراؤنڈ ہمارے بچے کرکٹ کھلتے ہیں یہاں بے کس کو بولے گراؤنڈ تھا اتنا ساف ابھی ادھر پانی انہوں نے کھول دی ہیں سارا خراب ہوئے نہ کھیلنے کے لیے ہوئی جگہ ہے ابھی اتنی اوشکی لوڑی ہے ادھرنے کے لیے روڑ بھی ابھی خراب ہوئے ٹوڑنا میٹ ہوتے تھے لائٹ میں دن رات یہاں کرکٹ چلی ہوتی تھی اب یہاں پہ ہلکا سا کوئی یہاں آئے بھی نہیں سکتا اتنا پانی جم ہوئے ہوئے یہاں سکول بھی بچوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے انتظامیاں کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ٹوڑنا میٹس اور کھیل تو دور اس گراؤنڈ میں کھڑا ہونا بھی محال ہے جو صوبائی اور شہری حکومت کی کارکردیگی پر سوال ہے کراچی کے مسائل آپ نے دیکھے آکے بڑھیں گے پھر اس والا میں وکیل کے تشدد کا نشانہ بننے والی لیڈی کانسٹیبل نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا فائزہ کا کہنا ہے سہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا سمجھ نہیں آ رہی خودکشی کر لوں یا کہاں جاؤں طاقت پر مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی خودکشی کروں یا پھر کہاں جاؤں مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں لیڈی کانسٹیبل فائزہ ہوں میں بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا اور میرے اپنے ہی میک میں کچھ لوگوں کی وجہ سے اپنی آر بھی دو روز قبل میں اپنے ڈیوٹی امانداری کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی کہل نے مجھ پر تشدد کیا اور میری سریاں کو اچھالا گیا اور بکلا کا یہ روئیہ پہلے دوزبانی کلامی انسلت پر محمود تھا مشتمل تھا لیکن اب تو انتہا کر دی میں سسٹم سے فائد اپ ہو چکے پھر روزوالا کا چہری میں وکلا کی سیکیروٹی پہ تائینات کانسٹیبل فائزہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک وکیل کو گاڑی غلط پارک کرنے سے منع کیا تھا جس پر احمد مفتار نامی وکیل نے تھپڑ برسانہ شروع کر دیئے پولس نے مقدمہ تو درج کیا لیکن ایف آئی آر میں اپنی پیٹی بہن سے ہاتھ کر گئی مقدمے میں ملزم کا نام ہی غلط تحریر کر دیا جس پر اسے زمانت مل گئی ساتھی کی عدالت پیشی پر وکلا برادری مشتعل ہو گئی عدالتوں کو تالے لگا دیا اور فیروزوالا کا چہری میں پولس کا داخلہ ہی بند کر دیا معلوم ہوا ہے کہ ڈی ایس پی فیروزوالا نے بھی محکمے کی نالائکی کا بھانڈا پھوڑڈے پر الٹا خاتون کانسٹیبل کو ہی جھاڑ پلا دی تھی اس سارے معاملے پر وزیراعالہ پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانسٹیبل فائزہ استیفہ نہیں دیں گی وہ یہ کہتے ہیں کہ گھٹیا حرکت پر بار اسوسییشن کو وکیل کا بوائی کارٹ کرنا چاہیے تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ یقین بھی دلایا کہ وہ پولس میں اصلاحات لارہے ہیں وہ دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو کر رہے تھے اور ویڈیو دیئے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ریزائن نہیں کرنا جو وہ وکیل صاحب میں گھٹیا حرکتی اس کے اوپر انہی بھی جو وکلا کی بار ہے وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اگر ان کی وہ وکلا برادری ان کا بائی کارٹ کرتی بلے پولیس فیل ہو جاتی کام اصلاح سوشل جسٹس ہی ملتا قانون میں بھی سکم ہوتا ہے جہاں سے ان کو فائدہ بل جاتا ہے یہ ہے وہ پورے کا پورا بروکن سسٹم ستر سال کا جو ہمیں ورثے میں ملا چھے مہینے کے اندر اندر ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو انکلیمنٹ کر دیں گے یہ جو فائزہ صاحبہ پہ سپڑ مانے کا چیز ہے ایف آئی آر میں چار دفعہ نام لکھا گیا ایک دفعہ ٹائپ ہو گی جس میں ایس کا ڈیجٹ جو ہے ورڈ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا لیکن وہ بیل کا نا زریعہ بن سکتا تھا اگر آپ بیل کا آرڈر پڑھیں دو دن ان کو اور گراؤن سے ملی ہے ایف آئی آر میں تین دفعہ نام لکھا ہوا ہے پنچہ پولیس کے شیر جوانوں نے بہاڑی میں موامر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا قصور میں پولیس کردی کا شکار طالب علم اسپطال میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمے ہیں جبکہ پاک پتن میں ایسے چوز زائرین پر ٹوٹ پڑا لاہور میں آمیر مسیح پر پوسٹ موٹم ریپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا انچارچ انویسٹیگیشن سمیت چھے افراد کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا نہ عمر کا لحاظ نہ کوئی شرم ویہاڑی کے تھانہ لڈن کی پولیس سارے اصول بھول گئی چوری کے الزام میں خاتون کو نیجی ٹورچر سیل میں بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر وزیراعلا پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیا آئی جی پنجاب کے احکامات پر آر پیو وسیم احمد تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کے گھر پہنچے اور انصاف کی یقین دہانی کرائی واقعے میں ملوث دی ایس پی ایس ایچو اور چھے پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا پنجاب میں پولس کا شہریوں سے ناروہ سلوک معمول بن گیا ہے لہور میں آمیر مسیح کو اٹھائیس اگس کو چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا پولس نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی آمیر مسیح پر تشدد کی تصدیق ہو گئی جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیز منظریاں پر آگئی آمیر مسیح کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہتے انصاف دلائے جائے یہی چاہتی ہیں کہ میرے بے گناہ شوہر کو انصاف دیا جائے جلدی سے جلد ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ چودہ دن کا اور یہ چھے سال کا انصاف دلائے جائے کسی کو یہ نہیں نظر آرہا کہ غریب بندے ہیں غریب بندے پر ظلم ہوا ہے آئی جی صاحب سے میری یہ اپیل ہے کہ آئی جی صاحب کم سو کم آپ باہر نکلیں ہمیں دیکھیں ہیں ہم سے ملیں آکے ہم سے پوچھیں کہ ہم کس آل ہمیں گزر رہے ہیں چھے سے سات روز ہو گئے ہیں کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا سارے مجرم جو باہر گھوم رہے ہیں پاک پتن میں پولس گردی کا واقعہ سامنے آیا جہاں ایسے چو اجاز کا اچانک میٹر شوٹ ہو گیا حضرت بابا فرید کے ارست کی تقریبات میں آئے زائرین کے ساتھ بدتمیزی کی مومہ شخص کو دھکے دیئے گرے بانٹ سے پکڑ کر گھر سیٹ تا رہا دوسرے حلکار تماشا دیکھتے رہے کوئی آگے نہیں آیا جب واقعی خبر میڈیا پر آئی تو ایسے چو اجاز کو موت دل کر دیا گیا قصور میں بھی پولس گھنڈا گردی پر اتر آئی طالب علم کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا نصیر چھے روز سے جناسپتال میں موت و حیات کی کشم کشم مبتلا ہے طالب علم کے مامو کا کہنا ہے کہ پولس نے موبائل چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے تشدد کا نشانہ بنایا